تو ایپی کانیر میں ہمارے سیوگی بوانی جوشوی نے بھی لوگوں سے بات چوت کی آخر ان سبھی لوگوں نے کیا کہا سنیے اگر یہ سری ٹائم پر دھیان دے دیں سری ٹائم پر کام ہو جائے تو ایسا نہیں ہو آج بہت سی جگہ سے سکھائیتیں آتی ہیں کساب ہماری مقدمے درج نہیں ہوئے جب ان کو ڈرائے دمکایا جاتا ہے ایسے چھو ہمارے یہاں میں نام نہیں لینا چاہوں گا ابھی بکانیر کے اندر ہی بکانیر جلے میں ایک تھانے کے اندر ایسی گھٹنا ہوئی جس کے ساتھ ریب ہوا اس کے بعد میں اسی ایسے چھو نے اس کو بلا کر کے ویڈیو بنائی کہ جیسے ہم کہے ویسے کہو اسے یہ کہلوایا گیا کہ میں دو لاکھ روپے لینے کے لیے تو ان کا پہلے لیتک فرض یہ بنتا تھا کہ ایف آئی آر درج کرتے یا کوئی ایف آئی آر نہیں کرتی جب اوچھا دکھاریوں پاس ایس پی کے پاس جاتے ہیں ایس پی خود محلہ ہے یہاں کی ایس پی پرنتی محلہ کے پر تھی اس کو سمیدن چیل نہیں اتی سمیدن چیل ہونا چاہیے پرنت ان کی ڈاری میں تو سمیدن چیلتا ہی کتم ہے اتی سمیدن چلتا تو 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 میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی لپت ہو چیل چھوٹا ہو یا پڑا ہو تو ان کے اوپر جو بھی سپروائزری ادھکاری ہے چاہیے وہ ایس پی ہو چاہیے وہ سی او ہو ان کے خلاف بھی ساتھ میں سرکار کو ایک سن لینا چاہیے پولیس کے جو چہرہ نینے روپ آ رہے ہیں کس سے مانتے ہیں سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ ادھکاریوں دورہ اس میں دھیان نہیں دیا جا رہا ہے بھریادی ادھکاری کے پاس جاتے ہیں تو وہ سوڑے سے لے کے سیاں تک بیٹھے رہتے ہیں ادھکاری اندر کام کرتے رہتے ہیں ان کو بلاتے نہیں ہیں ان کی سنوائی نہیں کرتے ہیں نیچے اس طرح پر ہی ان کو ٹرکا دیا جاتا ہے مکھی وجہ ہے بڑے ادھکاریوں دورہ اس پر دھیان نہیں دیا جانے کے ہی مکھی وجہ ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک بچی کے ساتھ میں نیا سر دھانے میں کٹنا ڈیو بھی تھا وہ تین دن سے یہاں بھٹک رہی تھی لیکن اس کو ایس پی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا اس پرکار سے جب کچھ ادھکاری دھیان نہیں دیں گے تب تک اس میں کوئی شکار نہیں ہوتا آپ کیا مانتے ہیں اس سے گھٹنا جو ہو رہی ہے پولیس کا چیرے میں جو ہے داگ لگ رہے ہیں یہ گھٹنا ہے تو نشترک سے سامیدن ہینتا کی گھٹنا ہے یہ ویوستات میں پرشن ہے اور پرشاشنی پولیس نیتیوں پہ سوال جب ہم راجے کی جب نیتی کو نردھاریت کرتے ہیں تو اس نیتی میں جب سامیدنہ کی شتیتیاں کمجور ہوں گی تو اس طرح کی جو کھانیاں ہیں وہ ویوستات کے اندر پیدا ہوتی ہیں ویوستات کو چھو درست کرنے کے لیے سرکار راجے شاشن کی جو نیتیاں ہیں وہ مہتوپن ہوتے ہیں اس نیتیوں میں گنبیلتا کے ساتھ مہلاؤں کے پرتیش شمیدن سلطہ پردشت ہونی چاہیے وہ نیتی میں بھی ہونی چاہیے اور آپ کیا مانتے ہیں اس طرح سے جو مہلاؤں کے ساتھ اس طرح پونٹی جاری ہے دھانوں میں جا کے راجستان کے لیے اکتن درباگی کا وشح ہے اس سمیں راجستان اپراد کا گھڑ بن گیا ہے اور راجستان جو مہلاؤں کے ساتھ دوسکرم کا ماملہ ہے ڈیش وشن کے ماملے ہیں راجستان نمبر بن ہے اور اس کا مکہ روپ سے کان ہے یہاں کہ جو پولیس پرساسن پر جو راج نیتا ہے جو مانتری ہے سرکار کے انہوں نے پونٹرے سنگکس لگا رکھا ہے ان کو اپنے آپ کی قسمت لیا بنا لیا ہے اور سوطن روپ سے کوئی ادھکاری کام کرنے میں سکشم نہیں ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ پوری راجستان میں جارہ زکتہ پھلی ہوئی ہے ہر دھانے میں مہلاؤں کے ساتھ اسمت لوٹنے جیسے کاری ہوتا ہے جو مہلاؤں کی رکشہ کے لیے جیپور جیسے راجدانی میں شہل بنائے گیا تھا اسی کا ایک ادھکاری اپنی کاریلے میں مہلاؤں کی عجت مانگتا ہے عجت لوٹنے کا پریہاس کرتا ہے اور اس کے بعد سرکار بیدان سوا میں چھاتی ٹھوکے کہتی ہم نے اس کو برکاس کر دیا اور پھر یوٹن لیتی ہے راجستان سرکار نے کھول اور کھول یوٹن لیا ہے کسی بھی وضعے پر سپڑنی ہوئی اور انہوں نے یوٹن لے کر کے اس آدمی کو جو ساری سویدہ ریٹائرمنٹ کی ملنے چاہیے وہ دی اور اس کے بعد اس کے دباؤ میں آگئی تو کہیں بھی